اسلام علیکم دوستو ایک بار پیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک نئی شاندار روٹین کے ساتھ دوستو اس روٹین میں فرسٹ اور سیکنڈ کا لنک کے ذریعے آکڑہ نکل رہا ہے یہ روٹین جو ہے تری سٹھ پچپن سے سٹارٹ ہوئی ہے ابھی تک فرسٹ آکڑے کی اس کی میسنگ نہیں ہوئی ہے اچھا دوستو روٹین شروع کرنے سے پہلے میری تمام نئے یوزر سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس پیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں اس سے کیا ہوگا کہ ہماری کوئی بھی فینل گیم یا روٹین جیسے ہی اپلوڈ کی جائے گی اس کا نوٹیفکیشن آپ کی سکرین میں ہوگا آپ اس سے بالکل فیدہ اٹھا پائیں گے اور دوسری بات میں آپ تمام بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی بھائی ہمارے سبسکرائبر ہیں یا یوزر ہیں ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں ان سے یہی ہماری گزارش ہے کہ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور کمنٹس لازمی کیا کریں اور ہو سکے تھے ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کر لیا کریں شاید ہو سکتا ہے اس سے کوئی بھائی آپ کے شیئر کرنے سے فیدہ اٹھا سکے تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں ہماری آج کی روٹین کو دوستو یہ ہمارا موبائل نمبر ہے 03451926 فرسٹ ایڈوانس فیس دس ہزار رپے تین ٹنڈولے دو آکڑے سیکنڈ ایڈوانس فیس پانچ ہزار رپے دو ٹنڈولے اچھا دوستو آپ نے یہاں پہ بالکل توجہ دینی ہے یہ روٹین تھوڑا مشکل ہے لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو سمجھ آجائے اگر کسی بھائی کو سمجھ نہیں آتی ہے تو وہ بالکل کمنٹس میں ہم سے بھوٹ سکتا ہے جو چیز سمجھ نہ آئے آپ نے فورکاست لکھنے لگا تھا 6355 6355 کرنا ہے ضرب کرنا ہے 7899 پر 7889 پر ضرب کرنا ہے پھر ضرب کر کے برابر کرنا ہے آپ نے آخری تین ہنسے ہم نے اٹھانے ہیں آخری تین ہنسوں میں لنک آئے گا فاسٹ کا پھر یہ جو جواب والے ہنسے آئیں گے ان کو سی ای کر کے پھر برابر کریں گے ہم پہلے 6355 کیا ضرب کیا 7899 پر ضرب کر کے برابر کیا یہ سارے ہنسے اٹھانے ہیں ان میں آخری تین ہنسوں میں لنک آئے گا فاسٹ کا ڈبل سیونٹ چھے کا فگر تھا چھے کا لنک ہمارا آیا 66 لگا پھر انہی فگروں کو سی ای کر کے پھر برابر کرنا ہے ایک بار پھر اس کے بعد پہلے تین ہنسے ہم نے اٹھانے یہاں پہ آخری تین ہنسے اٹھانے تھے یہاں پہ پہلے تین ہنسے ہم نے اٹھانے بارہ چھے کا فگر تھا دوستو یہاں پہ بھی چھے کا لنک تھا اور یہاں پہ بھی چھے کا فگر آیا ایک فگر یہاں سے آنا تھا ایک فگر یہاں سے آنا تھا تو آگڑا کھلنا تھا 66 کا آگڑا کھلا تھا پھر اس کے بعد میں نے کیا 66 85 ضرب کیا 7899 ضرب کر کے برابر کیا میں نے پہلے ان سے چھوڑ دیے آخری تین ان سے ہم نے اٹھانے نائن ٹو نائن کا فیگر تھا دوستو اس میں دو کا لنک ہمارا پاس ہوا پھر انہی تمام فیگروں کو سی ای کر کے برابر کیا ہم نے اس کے بعد یہ تین ان سے آئے ان میں ہمارا چھے کا لنک پاس ہوا آخرہ پاس ہوا ہمارا باسٹھ کا باسٹھ چھے انوے کیا ضرب کیا اٹھتر انانوے پھر ضرب کر کے برابر کیا ہم نے آخری تین ان سے اٹھائے ٹو تھری ایڈ کا فیگر تھا دوستو دو کا ہمارا لنک پاس ہوا پھر اس کے بعد یہ تمام ان سے جیسے تھے ان کو سی ای کر کے پھر برابر کیا اس کے بعد یہ ان سے آئے ون ڈبل ڈو کا فیگر تھا یہاں پہ بھی دو کا فیگر تھا یہاں پہ بھی دو کا فیگر تھا اس لئے ہمارا لنک پاس ہوا یہاں پہ بھی دو کا فیگر اٹھایا یہاں سے بھی دو کا فیگر اٹھایا آکڑا رکھا تھا 26 کا صرف اسی جگہ پہ لنک اٹھایا باقی مکمل طور پہ آکڑا ون کر رہا اس نے 26-43 کیا ضرف کیا 78-99 ضرف گر کے برابر کیا میں نے آخری چینج تین ان سے اٹھانے تھے 86-4 کا فگر تھا دوستو آٹھ کا لنک یہاں سے اٹھایا اس نے پھر انہی فگروں پہ سی ای کر کے برابر کرنا تھا ہم نے 906 کا فگر تھا دوستو اس میں بھی لنک کا نہ تھا آکڑا آیا 08 کا 0 کا لنک یہاں سے آیا 8 کا لنک یہاں سے آیا پھر اس کے بعد 08 24 لگا تھا دوستو 08 24 ضرف کیا 98-99 ضرف کر کے برابر کیا میں نے ضرف کر کے جیسے برابر کیا یہاں پہ انڈ نہیں ہوا کیونکہ فرنٹ 0 لگا ہوا تھا ہم نے ضرف کر کے برابر کیا آخری تین ان سے اٹھائے 986 8 کا فگر 8 کا ہمارا لنک پاس ہوا پھر اس کے بعد یہی فگر لکھے اس کو سی ای تو نہیں کر سکتے کیونکہ برابر نہیں ہوا تھا انڈ نہیں تھا اس کا ضرف کر کے برابر کیا یہاں پہ یہ انسہ آیا اس کے بعد سی ای نہیں تھا ہم نے پھر ایک بار برابر کیا 274 کا یہاں پہ فگر آیا تھا دو کا لنک یہاں سے آیا آٹھ کا لنک یہاں سے آیا 28 کا آکڑا پاس ہوا ہمارا پھر 2868 کیا ضرف کیا 9899 ضرف برابر کیا ہم نے 012 کا لنک تھا دوستو 0 کا لنک یہاں سے پاس ہوا پھر انہی فگروں پہ سی ای کیا پھر برابر کیا ڈبل ایک پانچ کا فگر تھا دوستو 0 ایک کا ہمارا آکڑا بین ہوا پھر میں نے کیا 0155 پھر فرنٹ 0 آگئی ہے اینڈ نہیں ہوگا اس میں 0155 ضرف کیا 9899 ضرف برابر کیا ہم نے آخری دو تین ان سے ہم نے اٹھانے تھے دو سات چھ کا فگر تھا چھ کا ہمارا لنک پاس ہوا پھر انہی فگروں کو سی ایک کرنا تھا ہم نے لیکن اینڈ تو ہوگا ہی نہیں 0 فرنٹ لگا ہوا تھا سی ہی نہیں ہوگا اینڈ نہیں ہوگا اس لئے ہم نے دوسری بار تیسری بار اس کو برابر کیا ضرب کر کے برابر کیا اینڈ نہیں ہوا ہم نے یہ ان سے بھی اٹھائے اور یہاں پہ ہم نے صرف برابر کیا یہاں سے ہم نے آٹھ کا فگر اٹھایا ایک آٹھ دو کا فگر تھا دوستو 68 کا آکڑا ہمارا بیک ڈراہ کا ہمارا بین ہوا تھا پھر میں نے کیا 68 08 ضرب کیا 98 99 پر ضرب کر کے برابر کیا آخری تین ان سے ہیں دوستو 82 7 کا فگر ہے ایک طرف 82 7 کا فگر آنا ہے اور پھر انہی فگروں کو سی ای کر کے میں نے برابر کیا وہاں پہ یہ ان سے آئے پہلے تین ان سے ہم نے اٹھانے ایک پانچ چار کا فگر یہاں پہ ہے ابھی آپ نے چیز اسی پہ گوھر کرنی ہے فسٹ آکڑا اسی میں آئے گا دوستو 82 7 ایک طرف رکھنا ہے آپ نے پندرہ چار ایک طرف رکھنا ہے آپس میں ان فگروں میں بھی آکڑا نہیں آنا ہے آپس میں ان فگروں میں بھی آکڑا نہیں آنا ہے ایک فگر یہاں سے آنا ہے ایک فگر یہاں سے آنا ہے تو فسٹ کا آکڑا دوستو بانڈ کا کھلنا ہے جس بھائی کی یہ چیز میچ ہو جائے گیم وہ بلکل اپنی گیم بکن کرا سکتا ہے دوستو باقی جس بھائی نے کنفرم دو آکڑے تین ٹنڈولے فسٹ میں بکن کرانے ہیں اس کے ایڈوانس فیز دس ہزار پہ ہے میمبرشپ حاصل کر سکتا ہے سیکنڈ ایڈوانس فیز پانچ ہزار پہ اس میں دو ٹنڈولے دیے جائیں گے دوستو اللہ کے کرم سے اکمل کوشش کی ہوئی ہے کہ اس درامے بھی ہماری گیم کی بینے بھوگی باقی دعاوں میں یاد رکھیں دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کا بھائی حیدر شاہ اللہ حافظ